اسلام علیکم دوستو آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک نئی انفرمیشن لے کر آئے ہیں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو بھی کمپیوٹر بغیرہ میں کوئی سوفوئر انسٹال کرتے ہیں وہ کمپیوٹر کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ یہ سوفوئر 32 بیٹ پروسیسر میں چلے گا یا 64 بیٹ پروسیسر میں چلے گا 32 بیٹ پروسیسر اپدائی پروسیسر تھا جو 1909 کی دہائی تک تمام کمپیوٹرز میں استعمال ہوتا رہا ہے انٹل پینٹیم پروسیسر اور اپدائی ایم ڈی پروسیسر 32 بیٹ تھے اس کا یہ مطلب ہے کہ اپریٹنگ سسٹم اور سوفوئر ڈیٹا آقائیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جو 32 بیٹ کے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں وینڈوز 95, 98 اور ایکس پی تمام 32 بیٹ اپریٹنگ سسٹم ہے 64 بیٹ کمپیوٹر کی افضاہ 1961 میں ہوئی جب آئی بی ایم نے آئی بی ایم 7030 سٹیٹ سپر کمپیوٹر بنایا تاہم اسے دو ہزار کی دہائی تک ہوم کمپیوٹرز میں استعمال نہیں کیا گیا تھا مایکروسوفٹ نے وینڈو ایکس پی کا 64 بیٹ ورجن جاری کیا جس میں 64 بیٹ پروسیسر والے کمپیوٹر پر استعمال کیا جا سکتا ہے وینڈوز ویسٹا، وینڈوز سیون اور وینڈوز ایٹ بھی 64 بیٹ ورجن میں آتے ہیں 32 بیٹ اور 64 بیٹ پروسیسر کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے کیونکہ اب جو لیٹسٹ ٹیکنولوجی ہے وہ 64 بیٹ پر بنی ہوئی ہے 64 بیٹ پروسیسر پر تیزی سے اور زیادہ محصر انداز میں کام کر سکتے ہیں تو آئیے ہم آج اپنے آج کے ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ 64 بیٹ ہے یا 32 بیٹ ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آگر آپ نے ہمارا چینل ٹیکلوجک تاریک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ٹیکلوجک تاریک چینل سبسکرائب کرتے اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کر دیں چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کا ٹاپک سب سے پہلے اپنے وینڈوز میں سٹارٹ کا بٹن دبائیں سٹارٹ کا بٹن دبانے کے بعد یہ ہمارے پاس سیٹنگز کا بٹن ہے سیٹنگز کا بٹن پریس کریں گے تو ہمارے پاس کمپیوٹر کی تمام سیٹنگز سے ریلیٹر ہمارے پاس ایک وینڈو اپن ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم جائیں گے سسٹم پر کلک کریں گے سسٹم پر کلک کرنے کے بعد سب سے اینڈ میں ہمارے پاس ہے اباؤٹ تو جیسے ہی ہم اباؤٹ پر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ساری انفرمیشن آج گے کہ سسٹم میں ہمارے پاس کونسا آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہے ٹھیک ہے اور ایڈیشن ہمارے پاس کونسا ہے ورژن کونسا ہے او ایس بیلڈ کب ہوا ہے پرسیسر ہمارے اتنا ہے انسٹال ریم اتنی ہے تو یہ ہماری مین چیز ہے سسٹم ٹائپ یہ دیکھیں کہ یہ سکسٹی فور بیٹ اپریٹنگ سسٹم اس میں انسٹال ہوا ہے اور یہ سسٹم جو ہے وہ ایٹس سکسٹی فور بیسٹ پرسیسر کو سپورٹ کرتا ہے تو بہت ہی آسان طریقے سے ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ آپ کا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا ڈیسٹ ٹاپ سسٹی فور بیٹ ہے یا تھرٹی ٹو بیٹ ہے تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اور نیکس ٹاپک میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ہم اپنے کمپیوٹر کو کس طریقے سے فاسٹ کر سکتے ہیں اگر ہمارا کمپیوٹر سلو ہے سلو ورکنگ کر رہا ہے تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ اس کو کس طریقے سے اپنے کمپیوٹر کو فاسٹ کر سکتے ہیں بغیر کسی سافٹ ویر کے بغیر کسی اپلیکیشن کے تو دیکھتے رہے ہیں ہمارے چینرل ٹیک لوجک تاریک اللہ حافظ